اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان خواج آس و بٹ پروگرامی رفعان و سیاست کے ساتھ آپ سن رہے ہوں گے کہ شاہد افریضی نے بے تکی صفائیاں دینی شروع کر دی ہیں عمران حام کے خلاف حرزہ سرائی کی دریدہ دہنی سے کام لیا اور جب عوام کا پریشر آیا عوام کا رد عمل آیا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے تو اب صفائیاں دینا شروع کر دی ہیں کہا کیا تھا یہ کہ اگر میچ میں کھلاڑی خار جائے اور میچ ہاتھ سے نکل جائے تو کپتان کو سزا اس کی ملنی ہی چاہیے دراصل یہ اشارہ تھا نو میے کے واقعات اور اس کے بعد گرفتاریوں سے ساری دنیا کہتی چلی آ رہی ہے کہ عمران حان کا اس میں کوئی قصور نہیں نو میہ کو جو کچھ بھی ہا وہ ایک رد عمل تھا رد عمل جن کے ہاتھوں ہوا وہ محبت میں گرفتار عوام تھی عمران حان کی محبت میں گرفتار جو انہیں سمجھ آیا وہ کچھ انہوں نے کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا شاہدہ فریدی کو جب باہر سے لانتان ہوئی تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا عمران حان اس کا آئیڈیل ہے عمران حان سے اس نے کرکٹ سیکھی عمران حان کو اس نے نکل کیا عمران حان کو وہ ہیرو سمجھتا ہے اب یہ صفائیاں دینا پڑ گئی ہیں عمران حان اس وقت پاکستان ہے عمران حان اس وقت پاکستانی عوام کا عشق ہے اور عشق اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ کوئی بھی غیر سیاسی شخص مگر کسی بھی زندگی کے دائرے میں معروف اگر عمران حان کے خلاف کوئی زبان کھولے تو لوگ اس کا جواب ضرور دیں گے اب ڈر کیا تھا افریدی کو کہ بھئی ائرپورٹ پہ جاؤ تو اگر کسی فلائٹ سے تین سو مسافر نکلے ہیں تو دو سو اٹھانوے عمران حان کے حمائیتی اور اس سے محبت کرنے والے اگر یہ ائرپورٹ پہ جائے تو لوگ اس کا ٹھٹھا اڑائیں گے لوگ اس پہ آوازیں کسے گے یہ فیملی کے ساتھ ہو یہ نہیں کرنا چاہیے پھر بھی لوگ آوازیں ضرور کسیں گے یہ سڑک پہ نکلے یہ کسی سٹیڈیم میں چلا جائے چونکہ عمران حان کے خلاف اس نے جو ہے حرزہ سرائی کی ہے لوگ اس پہ لانتان بھیجیں گے اس خوف کے تحت افریدی نے اب اپنی گفتگو کے نئے جواز پیش کرنا شروع کر دیے ہیں حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتا کہ میں شرمندہ ہوں میں نے جو کچھ کہا آئندہ میں اپنی زبان پہ کابو رکھوں گا اور اپنی رگوں میں عمران حان کے خلاف دورتا ہوا زہر اور حسد اس سے میں اجتناب کرتا رہوں گا اسے افشان کرنے اسے باہر پھینکنے سے چلیے یہ تو پتا چلا کہ ایک بندہ اندر بیٹھا ہوئے جیل کے اندر بیٹھا ہوئے قیدی نمبر اٹھ سو چار کیا قدرت عزت بخش رکھی ہے کیا طاقت بخش رکھی ہے کیا وزن اور زان اور کیا کافی اور عدیف ہے اس شخص کا کہ اس کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے تو لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ کوئی جرنیل ہو وہ کوئی جج ہو وہ کوئی سیاست دن ہو وہ کاروبری شخصیت ہو وہ کوئی ملہ مولوی ہو وہ پیر فقیر ہو جو اس کے خلاف زبان کھولتا ہے لوگ اسے متعون اور ملعون کرنا شروع کر دیتے ہیں وَتَعِذُّ وَمَنْتِشَاو وَتَذِلُّ وَمَنْتِشَاو وَيَادِكَ الْخَيْر میں نے ایسی عزت کا مشاہدہ اپنی زندگی میں دیانداری سے کہتا ہوں پہلی دفعہ دیکھا ہے کمال ہے وہ ماں جس نے اتنا باعزت بیٹا جنا کمال ہے وہ قوم جسے ایسا لیڈر مجھے سر آیا آپ نے خبر پڑھ اور سن لی ہوگی کہ سپریم کورڈ نے جسٹس شوکت عزیز صدی برطرفی کا فیصلہ قل عدم قرار دیتے ہوئے انہیں تمام مراعات سے فیضیاب کر دیا ہے مجھے خوشی ہے لیکن صرف اس خط تک کہ شوکت عزیز میرا چھوٹا بھائی ہے میرا دوست ہے بہت محبت ہے مجھے اس سے اور بہت محبت اور اخترام کرتا ہے وہ میرا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں میں تفسرہ نہ کروں میں نے جب کیس لگا تھا یہ سپریم کورڈ میں تو میں نے ویلوگ کیا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے خوشی تو ہوگی لیکن میں خبر آپ کو دے دیتا ہوں تمام مراعات سے نواز دیا جائے گا شوکت عزیز صدیقی میرے دوست میرے بھائی کو وہ کیوں وہ اس لیے کہ ہر وہ شخص جو عمران خان کے آج خلاف ہے ہر وہ شخص جو ماضی میں نواز شریف کے مفادات کیلئے کام کر رہا تھا اسے تو نوازہ جا رہا ہے عمران خان کے خلاف بھرے کچھ نہیں کیا لیکن نواز شریف کی خاصی خدمت کی خدمت کس نے کروائی یہ خدمت کروائی ان کے فرسٹ قزن عرفان صدیقی نے جو اپنے کلم کو قاسہ گدائی کی سطح پر لاکر مفادات حاصل کرتا ہے آج بھی مفادات حاصل کر رہا ہے اور شوکت عزیز صدیقی جیسے شریف آدمی کو اس نے ورگلا کر وہ کچھ کروایا کہ وہ سپریم کورٹ بلکہ اسرامباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے جا رہا تھا بعد میں اسے سپریم کورٹ چلے جانا تھا اس سے مہم جوئی کروا دی اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اب اگر کوئی اور جسٹس ہوتا جس نے یہ خدمات انجام نہ دی ہوتی تو اسے کبھی انصاف نہ ملتا کیونکہ یہ انصاف کے قتل گاہ ہے یہ سپریم کورٹ یہ قتل گاہ ہے جہاں لاکر لوگوں کے سر کلم کیے جاتے ہیں گردنیں اڑائی جاتی ہیں یہاں انصاف کہا اگر اتنے منصف ہیں یہ بیٹھے ہوئے تو مظاہر علی اکبر نکوی کا قصور کیا ہے اس کا فقط یہ قصور ہے میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں نہ تو وہ کسی کی ڈکٹیشن قبول کرتا ہے اس کی طبعہ طبیعت یہ ہے اور نہ سچ اس کے اندر الٹی بن کے باہر آ جاتا ہے ایسا شخص نہیں چاہیے تھا اس موقع پر انہیں لہذا الزام لگا دیا گیا کہ جناب آپ نے وہ پلال لیا جناب آپ نے وہ گھر بنایا جناب یہ کہ یہاں کیا ہے اسے بے عبرو کرنے کی کوشش کی جائی اور فرق کر دیا گیا اسے انصاف نہیں ملنا تھا اور نہ اسے انصاف ملا شوقت عزیز صدیقی کو انصاف نہیں ملا اسے صلاح ملا ہے اسے نوازہ گیا ہے یہ ہے آپ کا قانون اور یہ ہے آپ کا انصاف یہ ہے آپ کی عدالتیں اور یہ ہے آپ کا نظام عدل و انصاف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ الرَّاجِعُونَ ناظرین اکرام مسلم لگنون کے اندرونی صفوں سے خبر خیہ کہ تضادات اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں نواز شریف کو علم ہو گیا ہے کہ انتہابات سے بہت پہلے اس کا بھائی وہ نیم ہونک جوکر وہ اسٹیپلشمنٹ سے سودہ کر بیٹھا تھا اسٹیپلشمنٹ نے ٹھینگا دکھا دیا اور نواز شریف کو وزارتِ عظمہ کی طرف جانے والے راستے سے اتار کر گھر بٹھا دیا وہ تمام لوگ جو اس کے قریبی تھے انہیں اقتدار سے بھی اس وقت دور رکھا جا رہا ہے اور انہیں ریسکیو بھی نہیں کیا گیا نواز شریف باہر جانے کے لیے تیار تھا بھاگنے کے لیے تیار تھا بیٹی پاؤں پڑ گئے کہ اببا جی منو کتے چھڑ چلے ہو اببا جی پھر میں بھی چھڑ لیا میں بھی نالی جانا جے ٹوڑے تو اببا جی کچھ دیر کے لیے شاید روپ گئے ہیں لیکن انقریب وہ کوچ کر جائیں گے یہاں سے اس کے بعد انہیں بھی کوچ کرنا پڑے گا ایک کچھ وقت لگے گا بھاگیں گے دھوڑیں گے کوئی خوشکی کے راستے کوئی طریقے راستے کوئی خواہی راستے لیکن ایک دن پکڑ کر لائے جائیں گے اور جو مقدمت انہوں نے ختم کرویا ہے وہ وقتی طور پر دبے ہیں ختم وطب کوئی نہیں ہوئے اب رانہ سناولہ اس کے بارے میں حبیب اکرم مقول نوجوان ہے اور اچھی اس کی پرفارمس ہے اچھا کردار ہے لیکن مجھے حیرانی ہوئی سنن کے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ رانہ سناولہ کیوں نکرے لگا ہوا ہے تو حبیب اکرم نے کہا جی وہ ایکچلی چیختہ ہے کہ اتنا عمران حان پہ ظلم اور زیادتی نہ کی جائے اوہ بابا کہاں سے اسے ولی اللہ بنا رہے ہو اس کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ رانہ سناولہ پنجاب کی وزارتِ آلہ کا امیدوار تھا جس کیلئے وہ تیاری کر رہا تھا لہٰذا اسے ریسکیو نہیں کیا گیا اب ریسکیو کس نے کیا ہے ریسکیو کرنے سے مراد کیا ہے کہ بھئی جب ساڑھے گیارہ بجے پتا چلا وہ پردے کے پیچھے بیٹھی کفتوں کو جنہوں نے سب کچھ ظلم ستم ڈھا کر نامینیشن فارم جو ہے وہ پھاڑ کر لوگوں کی دھوڑے لگا کر بلہ چھین کر تربوز خربوز کھیرا جھولا مرچ لالٹیں پتہ نہیں کیا کیا پکڑا کر انہوں نے کہا کون ووٹر ڈھونڈتا پھرے گا اپنے امیدوار کو ڈھونڈ لیا لوگوں نہیں کہ کون ہے وہ جسے عمران حان کی اشیر بات حاصل ہے اور لوگوں نے ایسے ووٹ دیئے کہ کمال کر دیا زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے دیا اور جب رات کو ساڑھے گیارہ بجے ابتدائی گھنتییں شروع ہوئیں تو نواز شریف وہ پیسے جا رہا ہے یہ بی بی کاسمیٹک یہ مریم صفدر وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی اپنے بالمقابل نو اموز سے یہ شباز شریف یہ فاتر و لکل اس کا تو کہیں نشان ہی نہیں مل رہا کسی جگہ سے بھی اور باقی جہاں بھی آپ نظر ڈالیں یہی حال چھکے چھوٹ گئے ہاتھ پاہ پھول گئے اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا اب صرف سینہ زوری تھی اور دھکا شاہی تھی فارم فارٹی سیمن پہ لکھ دیا گیا کہ فلان جیت گیا جو ایک لاکھ سے بور سے ہارا ہے لکھا گیا کہ دس ہزار بور سے جیت گیا تو جب پوچھا جا رہا تھا ہاں جی کسے کسے بچانے تو کہا گیا رانہ سنا رہے سکتا قرآن دو کہا گیا خواجہ ساد رفیق بہت دریدہ دہن ہے اسے بھی رہنے دو یہ تنویر بڑا نواشی نواشی اسے بھی رہنے دو تو اصل صدمہ یہ ہے کہ انہیں ریسکیو نہیں کیا گیا جب یہ ڈھوپ رہے تھے باقی سب کو باہر نکال دیا گیا انہیں بائے بائے کہا گیا ڈھوپو بچے ڈھوپو اب وہ زہر لیے پھر رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ تو زمنی انتہابت ہو رہے ہیں ان میں کوئی ٹکڑ نہیں لے رہا اس کا مطلب ہرگز یہ نہ جانیے کہ وہ بڑے بااصول ہیں خوف اتنا ہے کہ اگر پہلے میں کہا کرتا تھا ستر فیصد عوام یعنی ووٹر عمران حان کے ساتھ ہے تو میرے قریبی دوست کا کرتا تھا کیا موبالگارہ اسے آپ کا عمل لیتے ہیں نہ کیا کرے ایسے کون ووٹ دے گا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کون کھڑا ہے نتو خیرہ اور نہ کس کو نشان کا پتا نامو نشان مٹا دیا گیا ہے یہ اچھے بلے صاحب الرائے دوستوں کا خیال یہ تھا اور میں اکیلا انہیں سمجھایا کرتا تھا اس وقت میں کہتا تھا ستر فیصد لوگ عمران حان کے ساتھ ہیں آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کوئی مانے یا نہ مانے نوے فیصد پاکستانی عوام عمران حان کے ساتھ ہے اس لیے کوئی بھی زمنی انتحابات میں ٹکڑ لینے پہ امادہ نہیں ہو رہا نہ ساد رفیق نہ سناولہ نہ رانہ تنویر نہ مشہود رانہ کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا بابا ایسے ٹھیک ہیں ملتے ہیں اگلے بھی لاگ پہ کیونکہ یہ خاصت طویل ہو گیا ہے آپ سے گزارش خیاب کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں اور آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بدستور پہنچتی رہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سچ کہنے کے لیے بہت کڑا وقت آنے والا ہے میں سچ کہتا رہوں گا اور آپ کو سننے کا موقع ملتا رہے گا تینک یو اللہ حافظ